اسرائیلی جاریت جاری شام کے شہر حرب پر تیاروں سے حملہ شدید بمباری ہفتے کو تعمیر نو کے بعد کھولا گیا رنوے دوبارہ تباہ کر دیا گیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق رنوے کو خزشتہ جمعیرات کو اسرائیلی تیاروں نے تباہ کر دیا تھا جس کی مرمت مکمل ہوتے ہی اسے پھر نشانہ بنایا گیا ہے دوسری جانب اسرائیلی فوج کے لبنانی سرحد پر حزباللہ سے جھرپیں جاری ہیں جبکہ شام کے سرحدی علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے توپو سے حملے کیے گئے اسرائیلی مظالم سے آٹھ دنوں میں تین ہزار فلسطینی شہید جبکہ نو ہزار فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ پر بری فضائی اور بحری تینوں راستوں سے جلد حملہ کیا جائے گا اسرائیلی وزیراعظم کے جنگ کو اگلے مرحلے میں لے جانے کے اعلان کے بعد موساد کے سابق سربرہ نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی آپریشن سے خبردار کر دیا ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جنگ کے اگلے مرحلے کے وقت آ پہنچا ہے جس پر موساد کے سابق سربرہ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا دوسرے جانب اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کے ایف ففٹین تیارے بھی مشرق وستہ پہنچا دیئے گئے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے